نمشکار سبھی شوتاؤں کا ہندی ٹاک میں بہت بہت سواگت ہے میں طبصم خان آج ایک نئے شیشک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میرا آج کا شیشک ہے میرا شہر اور اس میں بڑھتی گندگی آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کو کوئی بھی شہر میں ہم گھومنے جاتے ہیں یا کوئی بھی شہر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ بہت ساف سترا سوچ اور بلیٹن کلین نظر آتا ہے پر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم لوگ بھی اپنے شہر کو جس شہر میں رہتے ہیں اس کے پرتی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم کتنا نبھا پا رہے ہیں ہم لوگوں نے ہمیشہ دوسروں پر دوش دیا کہ یہ ایسا کیوں نہیں وہ ویسا کیوں نہیں پر شوتاؤں کبھی کبھی ہم لوگ کو خود کی ذمہ داری بھی نبھانی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں تھوڑا سا کہیں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ ذمہ داری میری تو نہیں پر کبھی کبھی ہم کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے خاص کر میں اپنے بارے میں بول رہی ہوں مجھے پتا ہے میرے جیسے ایسے بہت لوگ ہوں گے جن کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کیوں نہیں ہم لوگ بھی ایسا اپنے شہر کے لیے کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے کوڑے کو آج کل ایک الگ سی چیزوں میں جیسا سمجھ رکھا ہے کہ کوڑا مطلب کہیں بھی پھیک دو ڈس بین ہے پر ہم لوگ اس میں کوڑے دان میں کوڑا نہیں ڈالتے ڈس بین میں نہیں ڈالتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں نے کیا کرا کہ کوڑا اٹھایا گھر کا اور جا کے ڈس بین میں پھیک دیا کوڑے دان میں پھیک دیا پر یہاں تک اتنا بھی اپنی طرف سے تھوڑی تکلیف نہیں اٹھاتے کہ وہ کوڑا کہاں جا رہا ہے کوڑا سچمچھ وہ کوڑے دان میں گیا کی نہیں کوئی نہیں جاننا چاہتا ہے تو ہم لوگوں کو چھوٹے سے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ جو ہم لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے آج کا بچہ کل جا کے ایک اچھا ناگرک بننے والا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ ابھی سے کوشش کریں کہ ہمارے بچے جو اس دیش کا بھوش ہے ان کو کیوں نہ ایک اچھے ناگرک بننے کے لیے پریریت کریں تو ہم لوگ کو یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے بچے تھے تو ہم لوگ کی ممی نے مار کے چلا کے ڈاٹ کے تھپڑ لگا کر ایسے کبھی نہیں سکھایا ان کا ایک بار کہنا ہی ہم لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا اگر ہم لوگوں نے ایک بار میں ان کی بات کو نہیں سنا تو وہ خاموش جاتی تھی تو وہ چیز ہم لوگ کو دل میں بہت چھوٹ کرتی تھی کیونکہ لگتا تھا ہم لوگوں نے ممی کی بات نہیں مانی اور ہم لوگ کی آنکھ سے آسو نکل جاتا تھا تو کہاں پہ ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی ماتا پتہ ہیں آپ بھی ماتا پتہ ہیں جو سن رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں انہیں ابھی آنے والے سمیں ماتا پتہ بننا پڑے گا تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑا بھاگ رہے ہیں آپ کہیں گے ایسا نہیں میں پورا وقت اپنے بچے کو دیتا ہوں میں یہ سکھاتا ہوں میں وہ سکھاتا ہوں ہم جانتے ہیں ہم لوگ سب یہ سا کر رہے ہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بھاگتی دورتی دنیا میں کچھ چیزوں کو ضرورت اب نہیں سمجھتے کچھ چیزوں کی اس کو ہمیں سکھانا چاہیے ہم لوگ سوچتے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہوں گے سید جائیں گے پر کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ جو بچے آج چھوٹے ہیں کل وہی تو ایک دیش کا ایک اچھا ناغرک بنیں گے تو ہم لوگ کو آج ہی سکھانا چاہیے ابھی سکھانا چاہیے جب وہ تین چار سال کے ہیں کہ آپ اپنے گھر کا کورا سیدھا جا کے گھر کے کوریدان میں ڈالیے جو آپ کا کوریدان ہے گھر میں سے ہی شروعات کرنا ہے گھر سے ہی شروعات ہوتی ہے اور باہر جب کورا ڈال رہے تو سیدھا ڈسٹ بین کے اندر ڈالے یا کوریدان کے اندر ڈالے ایسا نہ کریں کہ کوریدان کے باہر پھیک دے تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے ہم کہاں پر کورا پھیک رہے ہیں تو ہم لوگ کی بہت زیادہ یہ ڈیوٹی کہیں کرتاوے کہیں ذمہ داری کہیں جو چاہیں آپ سمجھ لیں مگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کے ذہن میں بچوں کے دماغ میں یہ بہت چھوٹے سے یہ سکھانا ہے کہ ہم لوگ کی بھی کوئی ذمہ داری یا کرتاوے ہیں اپنے دیش کے پرتی اپنے شہر کے پرتی کیونکہ دیکھیں جب بھی ہمارے شہر میں کوئی بھی شہر ہو یہاں کا ہو یا باہر کا ہو کوئی بھی شہر جب بھی کوئی مہمان یا عطیتی ہمارے گھومنے آتا ہے تو ہم لوگ اس کو اپنے شہر کی جو خاص چیزیں ہیں اس کو دکھانے کی کوشش کرتے یا دی ہمارے شہر پورا کونوں سے بھراوائے جو اس کا کونے دان ہے کونہ اوپر تک ہے اس سے سوچئے کتنا شہر کا مطلب شہر کا جو استعتو ہے کتنا خطرے میں ہے ہم کو تو کئی بار ایسا دل میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے لئے ہم لوگ کو قدم اٹھانا چاہیے کب تک ہم لوگ کوڑے والے کو یا گاڑی والے پر دوش دیں گے کہ گاڑی نہیں آرہی کہیں پر ہم لوگ کی بھی تھوڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ جو کوڑا پھیکتے ہیں کیوں ہم ایسے کھلا پھیک دیتے ہیں کیوں ہم لوگ کوڑے دان کے باہر پھیک دیتے ہیں کیا ہم لوگ اس کوڑے کو ایک ٹاکٹ میں کر کے قائدے سے کوڑے دان کے اندر نہیں ڈال سکتے ڈال سکتے ہیں پر شاید ہم لوگ کے پاس وقت نہیں ہے یا ہم لوگ سوٹے چھوڑو یہ میرا تو کرتوے نہیں یہ تو کوڑا آئے گا منسپل کی گاڑی آئے گی نگر مہا پالکہ کی گاڑی آئے گی وہ اس کو اٹھائے گی سویپر کا ڈیوٹی ہے یا جو لوگ سڑک پہ کام کر رہے ہیں یا جو کوڑا اٹھانے والے لوگ ہیں کہنا ان کی یہ ذمہ داری ہے ذمہ داری بنتی ہے تو شرطاؤں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اور بھی ہم لوگ کا تھوڑا دھیان جائے آپ بولیں گے ہم تو کوڑا کوڑے دان میں ڈالتے ہیں ہم بھی بولیں گے ہم کوڑے دان میں ڈالتے ہیں پر کون لوگ ہیں جو کوڑے دان میں نہیں ڈال رہے ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کھانا پینہ لیا کھایا ویسٹ کیا برباد کیا اور لیا اس کو کھلا ہی ایسے ہی آپ کبھی بھی دیکھیں جزبین کے آس پاس اتنا چاول پڑا رہتا ہے کبھی کبھی کھانے پینے کا اتنا سمان باہر پڑا رہتا ہے کہ دیکھ کے گندہ لگتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں کھانا اتنا لیتے ہیں پلیٹوں میں جتنا ہم کو ضروری ہے کیا کھانا ہمارے پاس سے ختم ہوا جا رہے کہ اس بات کا ہم کو خطرہ ہے ہم لوگ اتنا اپنے پلیٹ میں چاول لیں روٹی لیں سبزی لیں ڈال لیں جو چاہیے لیں مگر برباد نہ کریں کیونکہ اگر آپ ایسے کھلا کھانا پھیکتے تو بہت بری بات ہے کیونکہ کھانے کے لیے ایک ایک ان کے لیے ہم لوگ اتنی کڑی محنت کرتے ہیں ہم لوگ پیٹ کے لیے تو اتنی محنت کر رہے ہیں تو اگر ہم لوگ سب مل کر دھیان رکھیں کہ اپنے شہر کو کیسے صفہ رکھیں تو سچ بتائیں زیادہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم لوگ کے شہر بھی سب سے سچ صاف سترے شہروں میں سے ایک ہوں گے کیونکہ سب ہی کی ذمہ داری ہے کسی ایک کے اوپر دوش دینا ٹھیک نہیں ہے تو ہم لوگ کو آج ہی اپنے بچوں کو یہ شکشہ دینی چاہیے کہ وہ کورے کو کہاں پر پھیکیں یا وہ گھر کی جو گندگی ہے اس کو کہاں پہ انہیں ڈالنا چاہیے صرف کمروں کو صاف کر لینا اپنے بیلڈنگ کو صاف کرنا اپنے کوٹر کو صاف کرنا میرے حساب سے صفائی یہ نہیں ہے ہم لوگ تھوڑا سا اپنی طرف سے کوشش کریں جو گھر میں سبزیوں کے چھلکے نکلتے ہیں اور آپ کے جو گھر میں گارڈن ہوتا ہے بگیچہ ہوتا ہے اس کے جو سوکھے پتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں پتے ان کو ہم لوگ ایک جگہ جمع کر لیں اپنے گھر میں کسی گملے میں رکھ دیں جس سے کہ وہ بعد میں آپ کے لئے ایک خاد اورگینک خاد ہے نا خاد کے روپ میں کام آ جائے گی اور ہم اس کو جہاں تا نہ پھیکے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوڑے کو ہم لوگ جا کر کوڑے دال میں ہی ڈالیں صرف ایک چھوٹی سی کوشش اگر سم مل کر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم لوگ کا شہر سب سے سندر سب سے صاف سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہوگا مگر سب ہی ناغرکوں کو ہم سب ہی کو مل کر اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی اور آگے بڑھ کے سب کو قدم اٹھانا پڑے گا دھنے واد شتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کشیشک پسند آیا ہوگا اگلی بار میں دوسرے کسی ایک نیشیشک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اور آپ لوگ کو کچھ ایک نئی بات کے لئے سوچنے پہ مجبور کروں گی تب تک کے لئے دھنے واد شکریہ